اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم سیکھیں گے دہی کی چٹنی اور دھنیا پودینہ کی چٹنی کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ یہ چاہیے ہمیں دہی ایک کپ لہسن دو عدد لکھ رہی ہوں مطلب کہ دو جوے چاہیے ہمیں لہسن کے ہری مرچ دو عدد پودینہ ایک مٹھی دھنیا ایک مٹھی اور نمک ہس بے ضرورت سب سے پہلے آپ دو لیسن کے جوے چھیل لیں اس کے بعد ہری مرچ پودینہ دھنیا اچھی طرح واش کر لیں اچھی طرح دھو کے رکھ دیں سٹینر میں ڈال دیں تاکہ ان کا پانی اچھے سے سٹین ہو جائے پھر ہری مرچ پودینہ دھنیا کو موٹا موٹا کاٹ لیں اور کونڈی ڈنڈا لیں اور اس کے اندر اس کو کوٹ لیں جب اچھے سے کوٹ جائے تو اس کے اندر دو لیسن کے جوے بھی ڈال کے کوٹ لیں اور ہس بے ضرورت نمک بھی ڈال کے کوٹ لیں اس کا جو ٹیکچر ہوگا وہ اس طرح سے ہو جائے گا چاہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی کھا سکتے ہیں ورنہ تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کے اندر تھوڑا سا تڑکہ لگا کر بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ کی ہری چٹنی بن کے تیار ہے دھنیا پودینہ کی چٹنی بن کر تیار ہے اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ایک کپ دہی لیا تھا اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اگر آپ کو رائتہ چٹنی گاڑا چاہیے تو آپ ایسے ہی رہنے دیں ادروائز آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہ جو ہم نے دھنیا پودینہ کی چٹنی بنائی ہے اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ڈال کے دیکھیں اور اس کا ٹیکچر جب اس طرح کا ہو جائے تو آپ نے اس میں نمک وغیرہ ایڈ کر کے اس کی ریکوائیڈ پوری کر دینی ہے یہ دہی کی چٹنی تیار ہے آپ یہ دہی کی چٹنی چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھا رول کے ساتھ تکہ کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست چٹنی بنتی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک تو ضرور کر دیں اور اگر آپ میں سے کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا بائی گائز موسیقی